آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی بولیٹن کی شروعات اس وقتی بڑی خبر کے ساتھ کر رہی ہیں لائن اوف ایکچول کنٹرول کے پاس پردھان منتری نریندر موڈی کی وکری فائن نے کیسے بدل دی ہے دنیا کی لائن آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ بڑی خبر پردھان منتری نریندر موڈی نے راشپتی رامنات کوبن سے ملاقات کی راشپتی سے پردھان منتری کی یہ ملاقات قریب چالیس منٹ تک چلی کئی مدوں پر بریف کیا لہ دولے سے لوٹنے کے بعد راشپتی رامنات کوبن سے پردھان منتری موڈی کی یہ ملاقات کئی مائنے رکھتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا پردھان منتری نریندر موڈی کو یہ بڑا فیصلہ لینے والے ہیں کیونکہ جس طریقے سے یہ چالیس منٹ تک میٹنگ چلی ہے لے سے لوٹے ہی ہیں پردھان منتری نریندر موڈی وہاں پر فرنٹ پر کیا سیچویشن ہے چین کے ساتھ کنکن مدوں پر بات چیت چل رہی ہے ایک نہیں ہے ایسے کئی مدیں ہیں جن پر پردھان منتری نریندر موڈی نے راشپتی رامنات کوبن سے ملاقات کی اور چالیس منٹ تک یہ ملاقات چلی ہے جس میں کئی ناشنل اور انٹرناشنل ایشیوز شامل تھے اور اہم بات یہ ہے کہ کیا اس چالیس منٹ کی ملاقات میں یدھ یا یدھ کی پرستیتی جیسے اہم سوال بھی اٹھے تھے کئی لوگ یہ قیاس لگا رہی ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کا راشپتی رامنات کوبن سے ملنے جانا کیا کوئی بڑا فیصلہ کیا کوئی بڑا اشارہ بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر یہ ملاقات کی تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں قریب چالیس منٹ تک یہ ملاقات چلی پردھان منتری نریندر موڈی جیسے ہی لے دورے سے لوٹے ہیں بارڈر فرنٹ پر سیچویشن کیا ہے بھارتی ایسینا کی بھارتی وائیو سینا کی تیاری کیا ہے جفتری کی بھارت اور چین کے سمبندوں میں کھٹاس آئی ہے کڑواہٹ آئی ہے ہر مدے کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی نے بریفنگ دی راشپتی رامنات کوبھند کو حالانکہ اور زیادہ ڈیٹیل ابھی نکل کر سامنے آنے باقی ہے لیکن اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ کے دوران یہ تمام بندوں اٹھے ہوں گے دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہمارے ساتھ سموادہ تھا آنند پرکاش بھی جڑ گئے ہیں آنند یہ میٹنگ چالیس منٹ تک چلی کیا کچھ نکل کر آ پا رہا ہے یہ میٹنگ میں کن کن مددوں پر چرچہ ہوئی ہے آنند میں آپ کو سننے والیوں میں اپنا فوال دور آتی ہوں آج یہ میٹنگ جو چالیس منٹ تک چلی اس میٹنگ کے دوران کیا کیا بات چیت ہوئی ہے دیکھے راستری منٹ نے ٹویٹ کر کے بھی بتایا ہے کہ جب پردار منٹری راستری من پہنچے تھے تو انہوں نے راستری کو راستری اور انتراستری جو مہتوک مدد ہیں ان پر بریف کیا یہ مانا جا رہا ہے کہ پردار منٹری کو ایک دن پہلے ہی لے سے لوٹے ہیں اور جیس طرح چین سیمہ پر تراتنی چل رہی ہے اور چین جو ہے لگتار بھارت کی سیمہ میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا اور ہمارے جو جوان ہیں چین کے سینا کو روک رہے ہیں ان سب کو لے کر پدار منٹری نے بریف کیا راستری کو اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کیا کیا تیاریاں ہیں LSE پر ان سب کی جانکاری پدار منٹری کی طرف سے راستری کو دی گئی ہے چونکہ راستری سیناؤں کے سپریم کمانڈر بھی ہیں اور ایسے میں جو بھی باریک سے باریک جو ڈیٹیل ہے اور ساتھ ساتھ بھارت سرکار کی کیا کیا تیاریاں ہیں اور کیا کیا وہاں پہ اور کیا جا رہا ہے ان سب کی جانکاری پردھان منطری نے ان کو دیئے کیونکہ خود پردھان منطری لے گئے تھے انہوں نے فرس ہینڈ انفارمیشن لیتی وہاں کے تمام ادھکاری ہیں جو جوان ہیں جو گھائل جوان ہیں ان سب سے انہوں نے ملاقات کی تھی سارا بریف لیا تھا اس کا ساتھ ساتھ لیسی کے حالات کو لے کر بھی پی ایم کو ایک پریجنٹیشن دیا گیا تھا ان سب باتوں کی جانکاری پردھان منطری کی طرف سے راشپتی کو دی گئی ہے کہ چالیس میٹ یہ بیٹھک چلی آنند جب بھی اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے تو کئی قیاس لگائے جاتے ہیں قیاس اس بات کو لے کر بھی کہ پردھان منطری نریندر موڈی کا اچانک سے سپرائز ویزٹ کرنا بورڈر فرنٹ پر اور اب پھر آ کر راشپتی رامنات کووین سے ساری باتچیت کرنا بریفنگ دینا کئی لوگ قیاس یہ لگا رہی ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور کچھ بڑا ہو سکتا ہے وار فرنٹ پر بھی ہو سکتا ہے کچھ جب بالکل اس بات کی قیاس لگایا جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری سینائل لگاتار تیار ہے لگاتار انفورسمنٹ رینفورسمنٹ کیا جا رہا ہے لے سی اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں لے ہو لداک ہو گیا اور ساتھ ساتھ لے سی اور لو سی پر بھی اور جب ایسے کیا جاتا ہے جب چین کی طرف سے کوئی ہماکت کی جاتی ہے تو ہماری سینائے ہمیں سب مستعد رہتی ہیں خود پردارمنٹری نے لے جا کر سارے حالات کا جائجہ لیا ہے لے سی کی تیاریوں کو لے کر بھی لے ہمیں پردارمنٹری کو پرزنٹیشن دیا گیا تھا ادھکاریوں سے انہوں نے ملاقات کی جوانوں سے ملاقات کی اور بھارت کی ساری تیاریاں ہیں ان سب کو لے کر راستپتی کو بریف کیا گیا ہے پردارمنٹری کی طرف سے کیونکہ وہ سپریم کامنڈر ہوتے ہیں بڑا ہونے والا یہ بات صحیح ہے سب اس باتیں قیاس لگا رہے ہیں کیونکہ اگر چین اپنے قدم پیچھے نہیں کھیجتا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو بھارت چوب بیٹھنے والا نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے جو پردارمنٹری نرندر مودی کی کام کرنے کے طریقے سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ پردارمنٹری جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں وہ کسی کو اندازہ نہیں لگنے دیتے ہیں ظاہر ہے آنند ایک بات تو بہت ہی صاف ہے اگر کچھ بڑا ہوگا تو آپ کو ہمیں یا پھر دنیا کو بتا کر نہیں ہوگا وہ جب ہوگا وہ ہو جائے گا اور دنیا کو خود بخود پتا چل جائے گا شکریہ پوری جانکاری کے لئے آنند آپ کا